نمشکر بہت سارے لوگ مجھے سنتے ہیں بہت سارے لوگ میں کمنٹ کرتے ہیں بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بہت اچھے سے گروہ کریں تو اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا کیونکہ اس میں میں کوئی بزنس آئیڈیا نہیں دے رہا ہوں اس میں میں وہ ٹپس دوں گا وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے بزنس کو گروہ کرنے میں مدد کریں گے جو آپ کے دماغ کو کھولیں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ چالو کرنا چاہتے ہو بہت اچھی بات ہے ب آپ کے اندر یہ للک جگہ ہے کیونکہ آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کے اندر یہ للک ہے کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہو یہ سب سے بڑی بات سو لوگ صرف سوچتے ہیں لیکن یہ سٹیپ نہیں لگتے آپ نے سٹیپ لیا ہے ایک سٹیپ لیا ہے کہ آپ نے ایسی ویڈیو دیکھنے کی سٹارٹنگ کی ہے دوسرا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ جو بھی جس فیلڈ پہ بھی جا رہے ہوگے اگر آپ منفیکچرنگ سوچ رہے ہو اگر آپ ہول سیلر سوچ رہے ہو اگر آپ ایک ریٹیل اسٹور سوچ رہے ہو کرانہ کا سوچ رہے ہو ایک سوائی جٹ کچھ بھی سوچ رہے ہو تو ایک لائے سٹیپ ہوگا کہ آپ ترنت جاؤ گے کہیں کوئی دکان ڈھونو گے یا کہیں کوئی آفیس ڈھونو گے کار کھانا ڈھونو گے پھر اس کے بعد جاؤ گے را مٹیریل خرید ہوگے یا ڈائریکٹ مٹیریل خرید ہوگے جو سب سے گلت سٹیپ ہوگا کیوں فیل ہوتے ہیں بہت سارے بزنس کیوں فیل ہوتے ہیں ان کے پیچھے کا لازک یہی ہوتا ہے کہ بس ایک جنون آیا کچھ دیکھا کچھ ایسا دیکھا کچھ موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیا یا کچھ ایسا دیکھ لیا اور اندر سے ایک جنون آ گیا بہت اچھی بات ہے جنون بہت اچھی بات ہے لیکن اس جنون کی حد میں آکے آپ نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ لے لیا کہ آپ نے جا کے کچھ کچھ خرید لیا اور سیدھے لاکے دکان پہ رکھ دیا اور وہ بک نہیں رہا ہے پتہ ہے ایک ہوتا کیا ایکچول میں اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے ریزن یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں یا اقدم سے میرے اندر جنون آیا کہ میں آئی ایس بن جاؤں تو کیا میں آئی ایس بن جاؤں گا نہیں بن جاؤں گا اس کے لئے ایک پروسس ہے ٹھیک ہے جنون آیا بہت جنون آیا بہت موٹیورٹ نہیں میں کمال کر دوں گا رات دن پڑھوں گا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پڑھنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تیاری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے سلایبس کو سمجھنا اس کے سلایبس کو سمجھنے کے بعد یہ آتا ہے کہ بھائی کتنے پیٹرن میں اگزام ہوتا ہے کیا پری ہوتا ہے مین ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے سب کچھ آتا ہے کیا میں پری کے لئے تیار ہوں پھر کیا میں مین کے لئے تیار ہوں کیا میرے اندر انٹرویو کی کوالٹی ہے نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئی گی پھر آپ کوچنگ کرتے ہو اچھا میری چھتر کی کوچنگ صحیح نہیں چلو دلی چلتے ہیں پھر دلی میں کوچنگ کرتے ہو پھر سوستے ہو یار یہ روم کے آس پاس کے بچے ٹھیک نہیں ہیں میں اس روم پہ جاتا ہوں وہاں جاتے ہو پھر آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے بچے ہیں جو اچھا کر رہے ہیں تو میں بھی آگے اچھا کروں گا پھر آپ میں کیا کرتے ہیں جیسے آئی ایس بننے کا ہے اور سیدھے انٹرویو کے گیٹ پہ پہنچ جائیں کہ سر میں آئی ایس بننا چاہتا ہوں میں اب تو کیا دسا ہوگی وہ کیا کہے گا آپ کو بنا لے گا آئی ایس بن جاؤ گا آئی ایس نہیں بن پاؤ گا ایسا ہی کوئی آپ کو بوسٹ کرے کہ سر سیومنگ 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 اور آپ کو مجھے سیومنگ سیکھنا ہے اور ترن کون جاؤ سیومنگ پول پہ گہری والی طرف تو کیا ہوگا تو میں یہاں پہ پرابلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پہ سیلیوشن کی بات کرنے والا ہوں تو ہوگا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو یہاں پہ میرے اتنے ادھارنوں سے ایک بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سیکھنا چاہیے کچھ سی بھی چیز اب سب سے پہلے آپ لوگ کچھ لوگ کمنٹ کرنے لگو گے کہ سر میرے پاس سمیں نہیں ہے سر میں ہاؤس بائی وہ میرے پاس سمیں نہیں ہے میں کیا کروں تو میں ایک سیدھا سا ادھارنہ دیتا ہوں میں ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں آئی ایس بنوں گا یا میں سویمنگ کروں گا اگر آپ کے پاس سمیں ہے نہیں ہے کیا یہ ویلیو رکھتا ہے بھائی نہیں ہے تو نہیں بنوگے سیدھی سی بات ہے اور اگر ہے تو بنوگے کلیر سی بات ہے نا اگر کوئی کہے کہ میں سویمنگ سیکھنا ہے سر لیکن میں پانی میں نہیں اترنا چاہتا ہے میرے پاس سمیں نہیں ہے تو کیا ہے پھر بھائی صاحب آپ جہاں ہیں بھائی رہنا تھوڑی سی کڑو بات ہو سکتی ہے لیکن تھوڑی سی کڑو بات ہی آپ کے لئے اچھی ہے وہ اس لئے اچھی ہے کیونکہ وہ ہاؤس وائفز وہ لوگ جو گھر سے بیٹھ کے یوٹیوب سے کوئی سامان منگوا لے رہنا اس سے بیٹر رہنا منگوا بھائی صاحب وہ پچیس ہزار کیوں ڈوبونا چاہ رہا ہو وہ بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار کیوں ڈوبونا چاہ رہا ہو سب کو پتا ہے جو آپ کے بگل والا گھر ہے نا جس کو آپ مال بیچنا چاہتے ہیں اس کو نہیں پتا ہے یوٹیوب پہ یہاں سے کیا ملنا ہے کیا اس کے بگل والے گھر کو نہیں پتا ہے صرف آپ ہی ایک یوٹیوب دیکھ رہے ہو کہ آپ ہی کچھ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہو جس نے آپ سے کہا ہے کہ پچاس روپے کی کرتی دے دوں گا صرف آپ ہی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا بھئی بجی تو کیسے آپ آسا کر سکتے ہو کہ آپ سفل ہو جاؤ گے اس جگہ پر مجھے ویڈیو کیوں بنانا پڑ رہا ہے پتہ بہت سارے لوگ پریسان ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کے پیسے گئے ہیں اس لئے میں بنا رہا ہوں میرا عدیس صرف یہ ہے کہ آپ سب لوگ اچھے سے سمجھ جاؤ آپ سب لوگ آگے بڑھو یہ ویڈیو ہو سکتا ہے بہت کم لوگ دیکھیں یہاں تک تو بہت کم لوگ آئیں گے کیونکہ میں اس میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سچائی ہے اور بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ سچائی سے مو موڑنا چاہتے ہیں پتہ ہے بہت ایک جنرل سی کہاوت ہے کہ جب کبوتر ہوتا ہے نا کبوتر ٹھیک ہے اس کو جب بلی کھانے کے لئے دوڑتی ہے نا تو وہ آنکھ بند کر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب بلی مجھے دیکھ نہیں رہی تو کیا ہوتا ہے بلی چلی جائے گے اس کو دیکھے گا نہیں وہ مر جائے گا لیکن اگر وہیں چپل کبوتر کوئی دوسرا پکچی ہوتا ہے نا آنکھ کھولتا فٹس اوڑ جاتا تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اس نگیٹیو ٹائپ چیزیں جیسے میں سمجھا رہا ہوں جو چیز سچائی سمجھا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ نہیں یار اس سے تو نہیں ہوگا یہ تو نگیٹیو بات کر رہا ہے میں نگیٹیو بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے لئے سچ بات کر رہا ہوں اب بات آتی ہے ٹھیک ہے آپ کی میں نے ساری بات مان لی آپ یہ کہہ رہے ہوگے آپ کی میں نے ساری بات مان لی ٹھیک ہے مجھے اب ایسا نہیں میرے پاس سمجھ میں نکال لوں گا اب بتائیے تو جب آپ سمجھ نکال لگے نا تو آپ جرور جرور ایسی مارکیٹس میں جو آپ کے چھتر میں مارکٹ ہو بڑی مارکٹ ہو اب وہاں جاؤ کچھ سروے کرو کچھ دیکھو کوسس کرو کہ وہاں ایک دو مہینے کام کر لو پتہ ہے یہ میں ہر ویڈیو لگ بگ لگ بگ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ایک دو مہینے کام کر لو وہ وہ بوسٹ ہے نا جو آپ کے جو میں بولا ہوں نا سو میں سے پانچ لوگ سفل ہوتے ہیں تو آپ ان پانچ میں آ جاؤ گے ہنڈر پرسنٹ آ جاؤ گے اگر آپ نے کچھ جانکاری لے لی پھر آپ آپ بتاؤ اچھا اگر آپ نے تھوڑا سا سمجھ لیا وہاں جا کے سیکھ لیا تو کیا ہوگا آپ کو ساری جانکاری ہو جائے گی نا پھر آپ کو کوئی تھوڑی نہ بے حقوب بنا پائے گا آپ ہولسل مارکٹ میں سیکھ رہے ہو آپ سوچو نا پھر آپ کو کون بے حقوب بنا پائے گا آپ کو ساری چیزیں پتا ہے اور جب آپ ہولسل مارکٹ کے ریٹ پر سامان لاؤ گے تو آپ کو کون ہٹا پائے گا کون ہرا پائے گا کون آپ کو نیچہ دکھا پائے گا کون آپ سے آگے نکل پائے گا ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں اگلائی سٹیپ جب آپ یہاں تک آیا ہو تو بہت جروری ہے آپ کو ایک بہت کام کی بات بتانا اب میں مان کے چلتا ہوں کہ آپ ایک گارمنٹس کے وزنس کرنا چاہتے ہو میں مان کے چلتا ہوں اس کے بعد اب آپ کو اپنے چھت میں گارمنٹس کا وزنس کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک دکان جو بہت اچھی چلتی ہوگی ہنڈر پرسنٹ آپ کے چھت میں کوئی ایسی دکان ہوگی جو بہت اچھی چلتی ہوگی بہت دھیان سے سننا بہت امپورٹن بات کہہ رہا ہوں میں نے تھامنیل میں بھی نہیں بولا کہیں نہیں بولا میں نے صرف ان وقتیوں کے لیے بولا ہے یا ان اچھے لوگوں کے لیے بولا ہوں جو میرا ویڈیو یہاں تک دیکھ کی آئے ہیں جرور ان کے اندر للک ہے میں ان کے لیے بولا ہوں اب جن کی دکان چل رہی ہوگی نا ان کی دکان کیوں چل رہی ہے پہلے اس پر ویچار کرنا بہت دھیان سے ویچار کرنا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ یہ جانتے ہو نا اس کی دکان بہت چلتی ہے گارمنٹ کی ہو یا کوئی اور چھے تو کیوں چلتی ہے آپ یہ بھی جانتے ہوگی وہ بہت اچھے سے بات کرتا ہوگا ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پروڈکٹ بہت اچھا ہوگا ایک دم کلیر سی بات ہے بہت اچھے کا مطلب کیا ہے بہت اچھے کا مطلب بہت کوسٹلی نہیں ہے بہت اچھے کا مطلب ہے جنیون ریٹ جس کوالٹی کا پروڈکٹ ہے اس کے ریٹ بہت اچھے ہوگا اب اگلی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے سر میں نے سب سمجھ لیا اس کا ریٹ بھی اچھا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے میں بھی ویسے کروں گا لیکن سر میں مال کہاں سے خریدوں یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کو مال خریدنا ہے کچھ دن اس کے آس پاس کچھ ایک جاسوس بن جاؤ سمجھ لاؤ آپ جاؤ گے اس کے اندر جاؤ گے اس کے ٹیک دیکھو گے کہ وہ مال کہاں سے لاتا ہے وہ اپنے ٹیک لگا ہوتا ہے ہر جگہ چاہیں جو بڑی دکان ہوگی ساڑی کی ہو گارمنٹس کی ہو ٹیک بدل دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس ٹیک کے جاسوس ہوں گے جو میرے مال کہاں سے آتا ہے تو بہت دھیان سے سمجھو کہ اس کا مال کوئی نہ کوئی رکسہ والا لکھے آتا ہوگا ہنڈر پرسنٹ جب دو تین چار دن رہو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو اس کے اوپر پنی ہوتی نہ بورا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے ایک دم وہ تو جنیون لکھا ہی ہوتا ہے نہیں لکھے گا تو وہ مال وہاں تک پہنچے گئے ہی نہیں ٹرانسپورٹ میں پتا کر لو یا وہاں پہ ہی پتا ہو گیا کہ یہ یہاں سے آ رہا ہے اس پنی میں لکھا ہوگا جو اوپر پنی اگر گارمنٹس کی ہے تو اوپر لکھا ہوگا فلانے کمپنی یا دیوان کی نیٹ ایک ایسی چیز ہے آج آپ گوگل میں اس کمپنی کا ایڈریس ڈالو جو اس میں لکھا ہے کمپنی اور اس کا ایڈریس آپ کو ایکزیکٹ ویب سائٹ یا تو اس کمپنی کے ویب سائٹ ہوگی یا اس کمپنی کا انڈیا مارٹ میں ایکاؤنٹ ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ بات بتا رہا ہے آپ ترنت اس ایکاؤنٹ میں جاؤ اس ویب سائٹ میں جاؤ تو کانٹیکٹ اس میں چلی جائے اگر آپ ویب سائٹ میں جا رہے تو آپ کانٹیکٹ اس میں جائیے وہاں سے نمبر مل جائے گا اگر آپ انڈیا مارٹ میں جا رہے تو انڈیا مارٹ میں جیسے ہی آپ کمپنی کو پروفائل کھولو گے تو آپ کو اس کا نمبر مل جائے گا فون آپ اس کو پہلے پروفائل چیک کرو کیا کیا بیچ رہا ہے کس ریٹ پہ بیچ رہا ہے اور اس کو فون کرو کہ میں یہاں سے بلد ہوں میں ایسا کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جس کا سب سے زیادہ مال بک رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو صحیح ریٹ پہ مال ملنا ہے کوالٹی وائز مال ملنا ہے اور وہ پیٹرن جو وہ دے رہا ہے وہ آپ کے چھتر میں چلتا ہے اور جو کنونس ہے وہ سب سے کم ہوگا تب ہی وہ وہاں سے مال لہ رہا ہے سب کچھ ہو سکے تو وزٹ کر لو اپنی بات رکھو جیسا مال اسے دیتا ہے ویسا مال آپ کو دے ایسی ساری باتیں رکھو اور آپ کو اپنا ایک ایکچول یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں پھر باتیں تو آپ کرتے ہی رہو گے اس سے لیکن آپ کو ایکچول ہول سیلر ایکچول جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو مل جائے یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی یہ چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھو گے صرف بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ گئے صرف دکان کھول کے بیٹھ جانا اگر ایسے بزنس ہو رہا ہوتا تو آج بھارت کا ہر بچہ بچہ کم آ رہا ہوتا اگر اتنا حسان ہوتا کہ ہر چھٹی کے ایک دکان دیکھ لی مال لے آئے بیٹھ گئے چلنے لگی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے سیٹرز میں لکھا ہوتا ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ گئے اپ لپت ہے کیوں لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس پر بہت سارے لوگ کر چکے ہیں فیل ہو گئے فیل ہوتے ہی ہیں تو جو باتیں آپ کو میں سمجھانے کی نہ چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا کٹ ہو سکتا ہے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو سچ سے صحیح سے روبرو کرانا پڑے گا نہیں تو آپ نہ تو اسٹیپ لے ہوگے اگر اسٹیپ لیا بھی تو گلت اسٹیپ لے لوگ تو جب تک آپ سیکھو گے نہیں جب تک آپ سمجھو گے نہیں جب تک آپ اس کو اپنے اندر اتارو گے نہیں اس بزنس کی آتما کو صرف اتنا سرحل نہیں ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھی کوئی مسین کھرید لائے اور کام چالو کر دیا اور آپ بہت سکسز ہو جاؤ گے آپ بہت تیجی سے گرچاؤ گے آپ کے دو تین چار لاکھ روپے چلے جائیں گے بھائی صاحب مینیو فیکچرنگ کرنا بزنس نہیں ہے اسے بیچنا بزنس ہے مال کہیں سے منگا لینا بزنس نہیں ہے مال کو بیچنا بزنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے مال کیا ہزاروں کپڑے بنوال ہوگے ہزاروں نائٹی بنوال ہوگے ہزاروں کرتی بنوال ہوگے ہزاروں سادھیاں لے لوگے بھائی بیچو گے کیسے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ کہاں بیچنا ہے کیسے بیچنا ہے نہ کہ یہ ہے کہ کیسے خریدنا ہے خریدنا تو ہو جائے گا آپ کے دکان میں چل چل کے لوگ آئیں گے اگر آپ کے پاس گراہک ہوں گے کہ سر میں دوں گا آپ کو مانگ گراہک ہونے چاہئے لوگ کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سی مسین میں لگا لو مسین لگانے سے آپ کو پروفٹ ہو جائے گا آپ کا جو پروڈکٹ بنے گا وہ پروڈکٹ اتنا مہنگا ہوگا جو ہول سیلر دے رہا ہے یا جو کوئی ریٹیل کے برابر آپ کا پروڈکٹ ہو جائے اگر آپ نے مسین لگا کہ منفیکچنگ سٹارٹ کی تو کیوں کیونکہ آپ راہ مٹیریل جو ہے اتنا مہنگا خرید کے لاؤگے کہ وہ پروڈکٹ جب بن کے باہر نکلے گا تو اتنے روپے کا ہی ہوگا جتنے میں ریٹیل میں بکھ رہا ہے آپ آسچین پر جاؤ گے میں نے کیا کیا لیکن آپ کر چکے ہوگے تب تک دس بیس ادلاک روپے میں نے بہت باتیں کر لی اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا ایسی جو میں نے بتائی یہ چیزیں ہیں اس میں گھاٹا ہوا ہے تو لکھو لکھو کہ ہاں اس تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں ان کے پیسے بچ جائیں وہ بچ جائیں بزنس کے اس چکر ویو سے اگر بزنس میں سپل ہونا ہے جانکاری سب سے جیادہ ضروری ہے جب تک آپ کے باس نالیج نہیں ہوگی چاہیں جہاں سے لاؤ چاہیں آپ ور کر کے لاؤ چاہیں آپ جو کر کے لاؤ اس کے بعد آپ آگے بڑھ پاؤ گے نوکری تک کوئی دیتا ہے تو ایکسپیرینس دیکھتا ہے نوکری تک کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا آپ کس کالے سے پاس آؤٹ ہو کتنا پڑھے لکے ہو کیسے دے دیتا ہے کہ سر میں بہت موٹیویٹ ہوں میں نے بہت موٹیویسنل سپیکر کو سنا ہے اب میں پہاڑ توڑ دوں گا دے دے گا نوکری سمجھو بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بس بہت ہو گیا میں سے زیادہ نہیں کہوں گا لیکن کوسس کرو کہ سیکھو کوسس کرو کہ آگے بڑھو بس اتنے کہنا تھا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے بیدا چاہتا ہوں تک تک کے لئے نمش